تاریح کے اوراک اسے یاد رکھیں گے اس بندہ مومن کو کوئی لاکھ بلا دے حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے اور نیند کے گلبے سے جگایا ہمیں جس نے خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے ازادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے قرآن کا سبق یاد دلایا ہمیں جس نے رستے پہ احوت کے لگایا ہمیں جس نے وعدہ جو کیا کر کے دکھایا ہمیں جس نے یہ پاک وطن حق سے دلایا ہمیں جس نے اس قائد اعظم کو صدا یاد رکھیں گے اور اس کے حسین باغ کو عباد رکھیں گے تاریح کے اوراک اسے یاد رکھیں گے اس بندہ مومن کو کوئی لاکھ بلا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسرز لیکچر میں میں آپ لوگوں کو شمدید کہتی ہوں آج جو ٹاپک ہے وہ کچھ بہت سپیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ محمد علی جناہ جو کہ طاقتور ترین دنیا میں جو طاقتور ترین لیڈر کے طور پر ہمارے سامنے جاتے ہیں ان کا آج جنم دن منایا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو جو کہ محمد علی جناہ کو حراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے حراج تحسین کے پھول نچھاور کرنے سے پہلے آج کا پیغام سنیں اور آج کا پیغام یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کی اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑنے سے زیادہ بہتر ہے جی ہاں محمد علی جناہ کی شخصیت کو کون نہیں پہچانتا اگر ہم ان کی شخصیت ان کی حدمات ان کی خوبیاں بیان کرنے لگیں کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالیں پرہتم نہیں ہوں گی محمد علی ان کا اصل نام ہے پدائشی نام ہے محمد علی پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو پیدا ہوئے اور گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس میں ان کا انتقال ہوا محمد علی جناہ ایک نامور وکیل تھے سیاستدان تھے اور بانی پاکستان تھے محمد علی جناہ انیس سو تیرہ سے لے کر پاکستان کی آزادی جو کہ جودہ اگست انیس سو سنتالیس تک آل انڈیا مسلم لی کے سربراہ رہے پھر قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے دنیا کا سب سے طاقتور پاسپورٹ جس کی دو لائنیں مٹانے کے لیے اسرائیل مرا جا رہا ہے لیکن یہ دو لائنیں قیامت تک نہیں مٹیں گی یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کے لیے قائد عظم محمد علی جناہ کا فرمان ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر پاکستانی کے دل کی دل کی آواز ہیں قائد عظم محمد علی جناہ کے لیے ایک چھوٹی تھی نظر قائد عظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان جس کی بنیادوں کی ہاتھر لاکھوں نے دی اپنی جان جس کی ہاتھر کھیت جلے کھلیاں جلے گربھار جلے ماؤں کے سینے چاک ہوئے جب کڑیل بیٹے ہاک ہوئے کلیوں کا سارا روپ مٹا پھولوں کا سنگسن دھول گیا پرواز پرندے بھول گئے احساس کے جھڑنے سوپ گئے دریا کی روانے رکھ سی گئی یوں ہون کی ہولی کھیلی گئی دشوار بہت تھی راہِ طلب ہر گام مگر ہم ساتھ رہے ہم بن کے تمہاری شان رہے ہاتھوں پہ لیے قرآن رہے پر جو تم نے کہا وہ ہم نے کہا اے قائد آزم آؤ زراد دیکھو اپنا پاکستان ابھی تک اگر آپ لوگوں نے پروفیسرز لیکچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلی اور بہت ثانی پہنچ سکے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قائد آزم محمد علی چنہ کی روح کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائیں آمین اور آپ کا نام رہتی دنیا تک زندہ و طاب بندہ رہے اور پاکستان پر اللہ پاک اپنا سایہ رکھے اور دشنوں کی نظر سے ہمیشہ سے محفوظ رکھیں آمین سمامین پاکستان زندہ بار